السلام علیکم دوستو دس ہزار سے زیادہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں جابز آئیں ہیں پانچ طرح کی ایڈورٹائزمنٹ ہیں اور پانچ طریقے الگ لگ ہیں اپلائی کرنے کے کیسے اپلائی کرنا ہے اس ٹائم آپ کے سامنے جو ویبسٹ چال رہی ہے سیجاوب سیٹی ڈاٹ کام اس کو آپ نے اوپن کرنے ہے اس کا لنگ ویڈیو کا ڈسکرپشن پر مل جائے گا اوپن کرنے کے بعد آپ کو انٹرنیشنل فری ویزوں کی انفرمیشنز کے بعد گورنمنٹ سیکٹرز کی بہت ساری ایسی مزید اور جابز کی انفرمیشنز ملیں گی جو ہم اپنی یوٹیوب چینل کے لہوہ ایوری ڈی بیس پر یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں ون بائی ون آپ کے سامنے پوسٹ اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سارا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ون بائی ون پتا چلے پہلی پوسٹ ہے پنجاب پولیس کانسٹیبل جابز میل فیمیل دوسری پوسٹ ہے پنجاب پولیس ٹریفک وارڈن جابز 2020 ٹھیک ہے تیسری پوسٹ ہے پنجاب پولیس میل فیمیل کانسٹیبل جابز اس کے بعد ہے پنجاب ڈرائیور کانسٹیبل جابز اور پانچ یہ نمبر پہ ہے پنجاب پولیس جابز ساب انسپیکٹر اینڈ لیگل ساب انسپیکٹر الیدہ الیدہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اور الیدہ الیدہ ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب رکھیں ہمائیتہ اسے جو بھی نوٹیفکیشن جاری ہو اور اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کو ایوری ڈی بیس پہ چیک کرتے رہا کریں ہمائیتہ اسے جو بھی نوٹیفکیشن جاری ہو فوراں آپ کو ملتی رہے پہلی ایڈورٹائزمنٹ پہ کلک کرتے ہیں پنجاب پولیس کانسٹیبل جاؤبز کے لیے جس میں میل فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے میٹرک والے اپلائی کریں گے جن کی ایج لیمٹ 21 سال سے 30 سال تک ہے میل کی مرد حضرات کی پانچ فٹ سات انچ قد ہونا چاہیے اور فیمل کا پانچ فٹ دو انچ اس کی لازمیٹ اپلائی کرنے کی ہے چھبیس دس دو ہزار بیس ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ آکے سب کچھ چیزیں چیک کر سکتے ہیں بارہ دس دو ہزار بیس سے اس کی سٹارٹنگ ہوگی اور چھبیس دس دو ہزار بیس تک اپلائی کر پائیں گے مزید آپ انفرمیشنز کے لیے ان کی ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں فارم کو کیسے سممیٹ کرنا ہے یہاں پہ ساری ایڈورٹائزمنٹ میں چیز منشن کر دی گئی ہے اگلی پوسٹ کی ٹریفک وارڈن کی بات دیکھی جائے تو اس کا لیجی بیلٹی کرائیٹریہ یہ ہے جن کی فیصلہ باد گجرہ والا لہور ملتان راولپنڈی کے لوگ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے چھبیس دس دو ہزار بیس اس کی لاز ڈیٹ ہے فول ٹائم جوب ہے اور اس کا لیجی بیلٹی کرائیٹریہ آپ کے سامنے ہے میل حضرات کا کتنا قد دونا چاہیے سارا یہاں پہ منشن کر رکھا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ آکے ساری دیٹیل چیک کر سکتے ہیں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ الگ لگ نظر آئے گی جس پہ ہر چیز اپنی اپنی ایڈی بیلٹی کرائیٹریہ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں تیسری پوسٹ کی بات دیکھی جائے پنجاب پولیس کان سٹیبل جوبز میل فیمل کے لیے اس کے لیے جو کے میٹرک والے اٹھارہ سے بائیس سال میل حضرات اور اٹھارہ سے پچیس سال فیمل اپلائی کر سکتی ہیں قد آپ نے چیک کر لینا ہے اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ الیدہ ہے اس کو آپ آکے چیک کریں آپ کے سٹیز وائز صوبے وائز جو ویکنسیز آئی ہیں اس تو اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھائیں چوتھے نمبر پہ پوسٹ ہے پنجاب پولیس ڈرائیور کان سٹیبل جوبز اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات دیکھی جائے تو اکیس سال سے تیس سال تک جن کی ایج لیمٹ ہے اور اس کی لازٹ ڈیٹ اس کی بھی ہے چھبیس دست دو ہزار بیس اور ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ آکے ون بائی ون ساری چیز کو ریڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں لازٹ پوسٹ کی بات دیکھنی چاہیے جو سب سے بڑی اور سب سے اچھی نیوز ہے چار سو پجتر سب انسپیکٹر کی لیگل سب انسپیکٹر کی جوبز آئی ہیں پورے پنجاب کے مرد اور خواتین کے لیے اس کے لیے کالیفکیشن جن کی گریجویشن ہے میل فیمیل پورے پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فیمیل کے لیے کیا لیزیبیل کی ٹرائٹیریا ہے یہاں پہ ڈیٹیل وائز منشن کر دیا گیا ہے آپ آکے اس کو مکمل ریڈ کریں اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ آکے آپ چیک کر لیں آپ کے ڈسٹیک وائز سٹیز وائز کتنی کتنی پوسٹ ہیں دو اس کے پیج منشن کر دیا گیا ہے اس کی پہلے ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی لیکن یہ اپلائی ہوگا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے اس کی سب سے پہلے آپ نے فیز جمع کروانی ہے بینک میں فیز جمع کروانے کے باہد آپ نے اس کو اون لائن اپلائی کرنا ہے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا ہے آپ کو پانچ طرح کی ایڈورٹائزمنٹ دکھائی گئی ہے آپ کو پانچوں میں آپ کو ڈیٹیل ون بائی ون نظر آ رہی ہوگی کہ اس کا لیزیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے مزید اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویب سیٹ کو ایوری ڈی بیس پہ وزٹ کرتے رہا کریں جہاں پہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے علاوہ بہت ساری پوسٹنگ کرتے ہیں ایوری ڈی بیس پہ اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگی اور لائک کے ساتھ لازمی شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی اس طرح کی اچھی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتا رہے ملتے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ